شمیم آرہ جو 22 مارچ 1938 کو علی گڑھ بریٹش راج ہندوستان میں پیدا ہوئی ان کا پیدائشی نام پتلی بائی تھا مگر فلمی دنیا میں وہ شمیم آرہ کے نام سے مشہور ہوئی 1956 میں شمیم آرہ اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور میں اپنے عزیز و اکارب سے ملنے آئیں تو لاہور میں ایک فلمی ہدایتکار جن کا نام تھا نجم نکوی شمیم آرہ کی ان سے ملاقات ہو گئی نجم نکوی نے شمیم آرہ کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خوبصورت لڑکی کو اپنی نئی آنے والی فلم میں کاسپ کریں گے نجم نکوی اپنی فلم کمواری بیوہ کے لیے کسی نئے چہرے کی تلاش میں تھے اور وہ شمیم آرہ کی خوبصورت نرم آواز معصومانہ انداز سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنی فلم کمواری بیوہ میں کام کرنے کے لیے شمیم آرہ کو رضا مند کر دیا اور یہ فلم 1956 میں ریلیز ہوئی یہ شمیم آرہ کی پہلی فلم تھی اس طرح فلمی دنیا میں شمیم آرہ کو متعرف کروانے کا سہرہ نجم نکوی کے سر جاتا ہے اور انہوں نے ہی شمیم آرہ کے فلمی نام سے بھی ان کو متعرف کروایا مگر بدقسمتی سے یہ فلم ناظرین کو اپنی طرح متوجہ کرنے میں ناکام رہی مذکورہ فلم نے اپنی ناظرین کے دیلوں میں کچھ زیادہ اثر تو نہ چھوڑا مگر حیران کن طور پر شمیم آرہ کی معصومانہ انداز بیان اور خوبصورتی نے ناظرین شائقین کے دلوں میں اپنی جگہ ضرور بنا لی تھی اس طرح پاکستانی فلمی دنیا میں شمیم آرہ کی شکل میں ایک نئی اداکارہ کی جھلک ساٹھ کی دہائی ختم ہونے سے قبل ہی دکھائی دینے لگ گئی تھی انیس سو اٹھاون میں نور جہاں گلوکارہ کی ایک فلم انارکلی میں شمیم آرہ نے مختصر سی اداکاری کی اس فلم میں وہ انارکلی کی چھوٹی بہن سریعہ کے رول میں منظر آم پر آئی تھی انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو ساٹھ تک شمیم آرہ نے متعدد فلموں میں اداکاری کی مگر وہ نمائع کامیابی حاصل نہ کر سکی اور پھر ساٹھ کی دہائی میں شمیم آرہ کی فلم سہیلی نے انہیں فلمی دنیا پر چمکنے کا قیمتی موقع فرام کیا سہیلی کی کامیاب نمائش پر وہ صفحے اول کی اداکاروں میں شمار ہو گئی انیس سو باسٹھ میں ان کی فلم قیدی کی نمائش ہوئی جس میں فیض احمد فیض کی مشہور زمانہ گزل جو آج تک زبان زدہ عام ہے اور اس گزل نے سب کو عمر کر دیا تھا اس کے بول تھے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان اس گزل کا عزاز شمیم آرہ کے حصے میں آیا اور یہ فلم انیس سو باسٹھ میں اپنے وقت کی کامیاب ترین فلم قرار پائی ویسے تو انیس سو باسٹھ میں شمیم آرہ کی کئی کامیاب فلموں کی نمائش ہوئی جن کے نام یہ ہیں آنچل محبوب میرا کیا قصور قیدی انقلاب اور انیس سو تریسٹھ میں بھی شمیم آرہ پاکستانی فلمی دنیا کی کامیاب ترین فلمیں دینے والی صفحے اول کی ادھاکارہ تھی انیس سو تریسٹھ میں ہی بننے والی مشہور فلمیں جن کے نام ہیں دلہن، اک تیرا سہارا، غزالہ، کالا پانی، سازش، سیما اور ٹانگے والا تیس اپرل انیس سو چونسٹھ کو شمیم آرہ کی مشرقی پاکستان جو کہ مجودہ بنگلہ دیش ہے ان کی پہلی رنگین فلم جس کا نام تھا سنگم نمائش کے لیے پیش کی گئی اور انتیس اکتوبر انیس سو پینسٹھ میں مغربی پاکستان جو کہ اس وقت کا مجودہ پاکستان ہے شمیم آرہ کی مقبول عام رنگین فلم نائلہ نمائش کے لیے پیش ہوئی جس سے فلم بین کلر فل سکرین کی بدولت شمیم آرہ کی خوبصورتی سے واقف ہوئے اور ان کی اداکاری کے چرچے عام ہو گئے شمیم آرہ ساٹھ کی دہائی کی صفحے اول کی اداکارہ تھی ستر کی دہائی میں وہ فلمی کیریہ سے پیچھے ہٹنے لگ گئیں شمیم آرہ نے بطور ہدایتکار اور پرڈیوسر فلمیں بنانے کا فیصلہ کیا پچاس ساٹھ اور ستر کی دہائی میں شمیم آرہ فلمی دنیا کے چند بہترین ستاروں میں شمار کی جاتی رہی ان کے سٹائل کو ہر سطح پر اپنایا گیا اور انہوں نے چار سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں پنجابی اور اردو دونوں شامل ہیں شمیم آرہ کی آخری فلم جو کہ پنجابی زمان میں تھی اس کا نام تھا تیس مار خان جو انیس سو ننانوے کو ریلیز ہوئی بحیثیت فلم پرڈیوسر شمیم آرہ کی پہلی فلم سائکا تھی جو انیس سو اٹھ سٹھ میں نمائش کے لئے پیش کی گئی یہ فلم رضیہ بٹ کے ناول سائکا پر فلمائی گئی تھی یہ فلم عدبی حلقوں اور عوامی حلقوں میں متاثر کن حد تک کامیاب ہوئی اور بحیثیت فلمی ہدایتکار انیس سو چھتر میں شمیم آرہ کی پہلی فلم جیو اور جینے دو تھی اسی طرح پتور ہدایتکار انیس سو اٹھتر میں ایک اور فلم پلے بوائی کے نام سے بنائی اور انیس سو اناسی میں میس ہانگ کونگ انیس سو چوراسی میں میس کولمبو انیس سو پچاسی میں میس سنگاپور انیس سو ستاسی میں لیڈی اسمگلر انیس سو انانوے میں لیڈی کمانڈو انیس سو ترانوے میں ہاتھی میرا ساتھی 1994 میں آخری مجرا 1995 میں منڈا بگڑا جائے 1996 میں ہم تو چلے سسرال 1996 میں ہی مس اسطنبول اور ساتھ میں لوف نائنٹی فائف اور 1997 میں ہم کسی سے کم نہیں جیسی فلموں کی ہدایت کاری کی 1995 میں منڈا بگڑا جائے کامیاب ترین فلم تھی بحیثیت فلمی ہدایت کار پل دو پل ان کی آخری فلم تھی جس کی نمائش 1999 میں ہوئی بطور ہدایت کار شمی مارا نے چار نگار ایوارڈز اپنے نام کیے اور بحیثیت اداکارہ بھی شمی مارا نے چار نگار ایوارڈز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی شمی مارا نے تین شادیے کی تھی ان کی پہلی شادی بلوچستان کے سردار رند سے ہوئی دوسری شادیے ڈائریکٹر فرید احمد سے اور تیسری شادی ڈائریکٹر بیرل حسن سے ہوئی جسے مرتے دم تک نبھایا دو ہزار چار میں شمی مارا اپنے بیٹے کے ہمراہ لندن چلی گئی اور وہاں مقیم ہوئی اسی دوران وہ دو بار پاکستان بھی آئیں دو ہزار گیارہ کے ابتدائی دن میں جب وہ لاہور میں مقیم تھی انہی دنوں جنوری دو ہزار گیارہ میں انہیں دماغی شریان پھٹ جانے کے باعث ہسپتال داخل کروایا گیا جہاں اکتوبر دو ہزار گیارہ میں ان کے دماغ کا پریشن کیا گیا مگر وہ خوش میں آنے کی بجائے کومہ میں چلی گئی دسمبر دو ہزار گیارہ میں علاج کے لیے انہیں ان کا بیٹا جس کا نام سلمان کریم تھا انہیں لندن لے گیا جہاں وہ تقریباً چھ سال علالت میں مبتلا رہنے کے بعد بروز جمعہ پان اگست دو ہزار سولہ کو اٹھتر سال چار ماہ چودہ دن کی عمر میں لندن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی پاکستانی میڈیا نے شمی مارا کی وفات کی خبر صبح گیارہ بچ کر چالیس منٹس پر اپنے چینلوں پر نشر کی بروز ہفتہ چھ اگست دو ہزار سولہ کو نماز جنازہ بوقت زہر ادا کر دی گئی اور ان کی تدفین بھی لندن کے مقامی قبرستار میں کر دی گئی شمی مارا نے سوگواروں میں اپنا اکلوتا بیٹا اس کی بیوی اور دو پوتے پوتیاں چھوڑی شمی مارا کا نام پاکستان کی فلمی تاریخ میں ہمیشہ زندہ وطابندہ رہے گا اور سنہر حروف سے لکھا جائے گا